السلام علیکم میں ہوں سیئر ساجد اسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے سٹوریز میں اس وقت موجود ہوں بیریہ ڈاؤن کراچی میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں اور انٹریئر میں بارشوں کے بعد بہت سارے لوگ بیریہ ڈاؤن کراچی موو ہونے کا سوچ رہے ہیں لیکن یہاں پہ بھی ایک پرابلم کا سامنا لوگوں کو رہتا ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اکثر بات کی جاتی ہے اور دیکھا جائے تو صحیح بات بھی کی جاتی ہے لیکن میں اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا بات یہ کی جاتی ہے کہ بیریہ ڈاؤن کراچی کے جو ویلاز ہیں ان کی کنسٹرکشنز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس ہمیں ریڈی ٹو موو ویلاز ہیں جو بیریہ ہومز کے وہاں جانا چاہیے یا پھر پرائیویٹ کنسٹرکشنز کی طرف جانا چاہیے تھوڑا سا چیز کو میں ایکسپلین کروں گا ایکسپلین ایسے کروں گا کہ آپ لے رہے ہیں مثال کے طور پر دو سو گز کا ویلاز آپ لیتے ہیں دو کروڑ دس لاکھ روپے اس کی قیمت اگر ایسٹیمیٹڈ ہم بات کریں دو کروڑ دس لاکھ روپے کی اس کی پرائز چل رہی ہے بیریہ ڈاؤن کراچی کے دو سو گز کے ویلاز کی تو بارشوں کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے نمی آ جاتی ہے والس کے اوپر اس طرح کی کمپلینز بھی ہیں اور سی پیچ کے مسئلے کے اوپر بھی لوگ اکثر بات کرتے ہیں کومیٹس میں بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ بات کرتے ہیں چھیک ہے میں مانتا ہوں یہ ساری پرابلمز ہیں ابھی اگر آپ دو سو گز کے ویلاز کی کنسٹرکشن کاسٹ کی اگر آپ بات کریں اس ٹائم پہ تو اٹھارہ سو سکوائر فٹ کا یہ ایریا بنتا ہے دو سو گز کا جو ویلاز ہے بیریہ ڈاؤن کراچی میں اگر آج کے حساب سے بھی اس کی آپ کنسٹرکشن کاسٹ کی بات کریں اگر آپ ایک پرائیویٹ ویلاز بنانے کا سوچ رہے ہیں تو تقریباً دو سو بہتر گز کا ویلاز یا آپ کو ریڈی ٹو موو ویلاز یہاں پہ منیمم اس ٹائم پہ جو مل جاتا ہے وہ تین کروڑ ستر لاکھ روپے سے لے کے پھر وہ پانچ کروڑ تک بھی جاتا ہے پریسنٹ ون ہو گیا پریسنٹ سکس ہو گیا اور اس کے علاوہ پریسنٹ ایٹ میں آپ کو ریڈی ٹو موو ویلاز مل جاتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ویلاز آپ کو دو کروڑ دس لاکھ روپے کا آپ کو مل رہا ہے مثال کے طور پر آپ دو سو گز پہ ہی اپنی کنسٹرکشن ایون تو یہاں پہ ہے نہیں دو سو گز کا پلوٹ ہوتا نہیں ہے لیکن اگر آپ دو سو گز ایک اور مثال لے لیتے ہیں جیسے اکبال ویلاز ہیں دیڑھ سو گز پہ بنے ہوئے ہیں وہ اسی طرح اگر آپ اکبال پلوٹس کے اوپر چلے جائیں دیڑھ سو گز کے اوپر کنسٹرکشن کاؤس اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کا جو کاؤسٹ آتی ہے آپ کی تو اس کو آپ کیلکولیٹ کریں اور اس کے بعد جب آپ اکبال ویلاز کے اوپر جاتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے وہ ڈیزائن ہوئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی گاڑی جو اکبال پلوٹس ہیں اس میں گھر کے اندر کھڑی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کی کنسٹرکشن کاؤسٹ پہ بھی جائیں تو وہ آپ کو تقریبا تقریبا کوئی دو کروڑ تیس لاکھ چالیس لاکھ روپے تک وہ پڑ جاتی ہے اس کی کنسٹرکشن کاؤسٹ ٹھیک ہے پلوٹ سمیت آپ پلوٹ پرچیز کرتے ہیں صرف وہاں پہ سوہ کروڑ کا تو آپ کو وہاں پہ پلوٹ ملتا ہے دیڑھ سو گز کا پھر اس کے بعد کنسٹرکشن کاؤسٹ سب کو پتا ہے چار آدار پانچ سو پہ بھی اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ بھی آج کل جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں آپ کو بہت اوپر چلا جاتا ہے بجٹ آپ کا بہت اوپر چلا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ یہاں پہ ولا پرچیز کرتے ہیں یا جو لوگ رہ رہے ہیں ہم لوگ خود بھی یہی پہ رہتے ہیں بیلیٹ آن کراچی کے ولاز میں ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ تو کام کروانا پڑے گا کیونکہ آپ کی کاؤسٹ اگر آپ پرائیویٹ ولا بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی جو کاؤسٹ ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے اکبال ولاز سے مثال لے لیتے ہیں ایک کروڑ نوے لاکھ دو کروڑ کا ولا آپ کو ملتا ہے لیکن آپ اسی طرح کا ولا اکبال پلوٹس پہ جب آپ بنانے کا سوچتے ہیں تو وہ دو کروڑ تیس لاکھ روپے سے بھی اوپر آپ کا بجٹ جا رہا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ ولا پرچیز کرتے ہیں اگر آپ اس کی منٹیننس تھوڑی بہت کرا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رہنے کے قابل وہ آپ کے ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہم لوگ صرف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی کنسٹرکشن خراب ہے اچھا جن لوگوں نے یہاں پہ جو ولاز ہیں پرچیز کی ہیں اس میں انہوں نے جو منٹیننس ہے اس کا کام کروایا اور اس کے بعد روف کا کام کروایا تو ان لوگوں کو تو کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہے اچھا میں سب سے پہلے ایک چیز کلیر کر دوں میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں جو یہاں پہ جو اس کی کالٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا جن لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوا میں ان لوگوں کو غلط کہہ رہا ہوں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ یہی چیز اگر آپ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی کاؤسٹ کہاں جاتی ہے آپ اس کی کاؤسٹ دیکھیں اس کی کاؤسٹ آپ کی جو آپ دو کروڑ کی پرپرٹی پرچیز کر رہے ہیں وہی آپ بنانے پہ جائیں تو اس کی کاؤسٹ کہاں جائے گی چار ہزار پانچ تو ایک ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ پر سکوائر فیٹ پہ کیلکولیٹ کریں دو سو گز کے اوپر آپ کے سامنے ایک بجٹ آ جائے گا کہنے کا مقصد یہ کہ جو پرپرٹی آپ پرچیز کر رہے ہیں جو گھر آپ کو باہر سے نظر آ رہے ہیں کلر ان کے اترے میں تو اس کی ریپیرنگ اس کی مینٹیننس تو ہم جو لوگ رہ رہے ہیں ہمیں خود کرنی چاہیے ہم نے خود جہاں پہ ہم نے ویلا پرچیز کیا تھا آج سے چار سال پہلے تو مینٹیننس تو ہمیں خود کرانی پڑتی ہے ہمارے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا گھر میں پانی کی شکایت تھی بارشوں میں جیسے وہ اے سی کی لائنز ہیں وہاں سے پانی آ جانا یہ وہ تو کام ہمیں کروانا بڑا وہاں پہ اگر آپ اس چیز کو بیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے تو آپ پھر پر پلوٹ اپنا لیں پرائیوٹ کنسٹرکشن کروائیں اس کے اوپر آپ کی مرضی ہے جتنی اچھی کنسٹرکشن آپ کراتے ہیں اس کے اوپر کرالیں کاؤسٹ آپ کے سامنے لیکن آپ اگر کم بجٹ میں یہاں پہ بلا لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی کام بھی نہیں کراتے اور اس کے بعد اگر آپ یہ بات کریں کہ اس کی کنسٹرکشن بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو یہ بھی تھوڑا سا انفیر ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں منٹینسٹ کروانی پڑے گی آپ صرف کیلکولیشن کریں آپ کیلکولیٹر اٹھائیں دو سو گز کا ویلہ ہے اٹھارہ سو سکوائر فیٹ کا ایریا ہے چار ہزار پانچ سو سے اس کو آپ نے ملٹی پلائی بیٹو کرنا ہے اٹھارہ سو کو گراؤنڈ پلس ون ہے تو آپ اس کی کنسٹرکشن کاؤس نکالیں کہاں جاتی ہے اس کے بعد کیا پلوٹ پلوٹ کیا یہاں پہ آپ کیا چالیس لاکھ روپے کا لگا رہے ہیں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے پلوٹ کی قیمت ہی اگر آپ پریسنٹ ٹو کے جو اقبال پلوٹس ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں سوہ کروڑ تو اس کی پلوٹ کی قیمت ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ اگر ویلہ لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ مینٹیننس کا کام کروانا پڑے گا آپ کی بات بلکل درست ہے پریشانی ہوئی لوگوں کو لیکن زیادہ لوگوں کو نہیں ہوئی جن لوگوں کو بھی ہوئی ان لوگوں نے یہاں پہ اپنے جو ویلاز ہیں اس میں تھوڑی مینٹیننس کا کام کروایا اس کے بعد ان کو کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا اچھا ایک چیز میں پہلے اس چیز کو میں کلیر کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اس چیز کا میں کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں ان چیزوں کا نہ میں نے یہ گھر بنائے ہیں بیریہ ہونز میں نے نہیں بنائے تو آپ یہ ہرگز ایسی چیز نہیں لے کر آئیں میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو وہ چیز بتانا جو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر آپ کا بجٹ کم ہے آپ بلا لیتے ہیں تھوڑی سی مینٹیننس آپ کو اس کی کرانی پڑے گی اگر آپ کا بجٹ ہے ایسا آپ پلوٹ لیں پلوٹ پرچیس کریں دو سو بہتر گھرز کا یا سو سو گھرز کا اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے آپ کے بس دو آپشنز ہیں مثال ایک اور شکایت بھی رہتی ہے کہ جو بلڈر ہیں وہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کوئی خاص اچھی نہیں ہوتی یہاں پہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے تو آپ کے بس دو آپشنز ہیں آپ لیبر ریٹ کے اوپر بھی اپنا ولا اپنا گھر تیار کرا سکتے ہیں آپ جو ساری چیزیں ہیں وہ بلڈر کو پروائیٹ کریں جیسے ہم لوگ ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں یہ کام ہم لیبر ریٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں مطلب آپ کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ پروائیٹ کریں گے لیبر ہماری ہوگی آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں بیریر ڈاؤنڈ کراچی میں اپنے لیے ولا تیار کرنے کا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بہت انفرمیشنز ملی ہوں گی کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے آپ نیچے دیئے گئے نمبرز پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور اگاہ کیا کریں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سید ساجد حسین شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ